میں بورڈر شہر طرح سے آتا ہوں لڈاک ایل او سی ایل ای سی تیبت کے ساتھ چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جہاں بورڈر لگتے ہیں ہمیشہ ایک تنہ بھی لیتے ہیں اور ویپاکش کے اور سے ہر وقت مدہ رہتا ہے کی بورڈر پہ کیا ہے بورڈر پہ کیا ہے تو میں نے سوچا تھوڑا بورڈر کے کہانی بتا دوں کانگریس کے شاسن کال میں پورا بورڈر کھلی کرنے کا کام کیا لوگوں کو سویدائی نہیں دیا شکشہ نہیں دیا سواست نہیں دیا ٹیلی کمیونکیشن نہیں دیا سڑک نہیں دیا آج اسی پارٹی کے لوگ بے شرمندہ ہوگی یا سرکار سے پوچھ رہے ہیں کی بورڈر پہ کیا ہے گلوان پہ کیا ہوا پینگوں پہ کیا ہے چشول پہ کیا ہے آج بورڈر پہ خطرہ بڑھ رہا ہے تو یہ کانگریس کے نیتی کے قارن سے بڑھ رہا ہے ہیلی میلے کی گیا اوپر سے ہیلی سے ہاں بھئی نیچے سے سڑک ہے آچہ بلیک ٹوپ کیا ہوئے دیکھا ریپورٹ سب میٹ کیا لیکن اس میں یہ بتایا کہ آچہ یہ بیچ بیچ میں پانی آ رہا ہے تو یہ ریئی لائنمنٹ کر کے دوبارہ بنانا پڑے گا تو وہ سڑک جو ہے ریپورٹ میں بتا دیا کہ آچہ یہ بلیک ٹوپ ہوا بیچ بیچ میں اس کو ریئی لائنمنٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں عدیقش مہودے سڑک بنے ہی نہیں نیچے بلیک ٹوپ کے جھاگے کمبل بچھا دیا انہوں نے کمبل بچھا دیا آپ یقین کرو گے دو ہزار چودرہ میں موڈی جی کے سرکار آئے تب سے اس کام میں رفتر پکڑا نئے سریعت سے شروع کیا دو ہزار سترہ تک دولت بھی گوڑی سیکٹر تک دو سو بیس کلومیٹر کا سڑک چک ہے چک بنا دیا دو ہزار انیس میں مانینی ارکشہ منتری راجنات سنگھ وہاں جا کے پانسو میٹر کے گلون گٹی کے سامنے ایک بریچ کا انیوگریشن ہوتا ہے یہ بورڈر کا انفرسٹکچر نہیں ہے کیا اس روڈ کے سمیت سنتیس بریجز جو سٹیٹیجی کے لئے بہت ایمپورٹن ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہو رہا ہے بورڈر میں گلون گٹی بہت بڑا ایراکہ ہے نیرو جی کے ٹائم پہ گلون گٹی اولڈیڈی اکسائچن میں جا چکے ہیں ہمارے پاس جو بچا ہے وہ پی پی فورٹین گلون کے موہ ہے آج بھی ہم وہی پہ ہیں جہاں پہ ہم تھے ایک انچ نہیں گیا ایک انچ نہیں گیا پورے بورڈر شتر میں لوکنگ سے لے کے سپنگمک من میرا خکتہ چھوشل جن گاؤں کا میں نام لے رہا ہوں پینگونگ سو پینگونگ جیل کے سامنے کنارے والے ہیں سڑک کی نہیں تھے آج مانینیا موڈی جی نے سی ایر ایف کے فانڈ سے پی ایم جی ایز و کے فانڈ سے وہ سارا بلیک ٹوپ ہو چکا ہے یہ ہو رہے بورڈر میں چھوشل جہاں پہ نئے انیس سو باسر میں ریزنگلا وار بہت ایک پرچیلی تھے بہت فیمز سے اس چھوشل میں آج فور جی سے زیادہ سپیڈ میں ٹیلی کمیونکیشن وہاں نیٹ ورک چلتا ہے یہ ہو رہے بورڈر پہ آج بورڈر انفرسٹیکچر ڈیولوپ کر کے اپنے سیما سرکشہ بڑھا رہا ہے چھوشل سے اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ ریزنگلا میجر شتن سنگ جی کے سمیت ایک سو چودرہ تیرہ کماؤں کے جوانوں نے شہداد دی بلیدان دیا اٹھارہ نوویمبر انیس سو باس ساتھ میں کانگریس کے تدکالین سرکار نے مانا ہی نہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے وہاں پہ اٹھارہ نوویمبر انیس سو باسٹ کے صبح یوت ہوا ہمارے ایک سو چودرہ جوان شہید ہوا چار مینے تک چار مینے تک کانگریس نے اس کا پوچھتاس نہیں کیا مانا کی دلی سرکار نے کئی باگ گیا ہوگا سرنڈر کیا ہوگا یوت کا میدان چھوڑ دیا ہوگا پورا برف پڑا ونٹر میں برف میں سارے ہمارے بھیر جوانوں کے لاشیں ڈک گیا دیرے دیرے برف پگلتے کیا ہمارے وہاں جو بیل بکری پشمینہ گوٹ چرانے جاتے تھے ان لوگوں نے دیا رہے یہ تو لاش ہے یہ تو ہمارے پوجی کا ہے تب جا کے پتا چلا ہمارے بھارتیا سینہ نے ایک انچ تک نہیں گوایا انہوں نے پورا اقصائی چند تو دے دیا جب تین سو ستر یہاں پہ ہٹ رہے تھے کونگریس پارٹی نے اوبجیکشن کیا میں سوال کڑا کرنا چاہتا ہوں تین سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے پروت کے سمیت منصروار جیل جو ہے چانہ کو دے دیا کیسے دیا بھائی تین سو ستر کے رہتے ہوئے آپ نے تین سو ستر لے اور ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو بھاسٹ سے لے کے دو آزار انیس کے الیکشن تک کونگریس پارٹی نے اقصائی چند کو واپس بھارت کے ساتھ جوڑنے کا ایک بار بھی منفیسٹو میں انہوں نے نہیں لائے کیوں نہیں لائے چین سے ڈڑتے ہیں کیا نیرو جی کے چھوی خرب ہونے میں ڈڑتے ہیں کیا یا چین سے اتنا پیار ہے آپ کو سنو آپ کو بورڈر پر سننے میں بہت ترستے ہیں نا سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو پورے بورڈر ایریہ جو آج موڈی سرکار نے ٹوریزم کے لئے کھول دیا سیاچن بیس کیم تک میں نے خود وہاں پہ گروب لے کے گیا تکشی تھنگ تک دراز کی مشکو ویلی تک ہندرمان تک دیمجوک اوملنگ لاپاس ہائیس موٹوریول روڈ تک لیکن سادی ساتھ پیچھلے تین سال کوویڈ کے چلتے ہوئے لڈاک کے ٹوریزم انڈسٹری کو بہت لوسٹ ہوا میں آپ کے مدیم سے سرکار سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ان کو ریسٹیبلیسٹ کرنے کے لئے انسنٹیف کچھ دے ادیق جی ہمارے لڈاک میں آئی ٹی بی پی کا جتنا بھی بورڈر آؤٹ پوسٹ ہے وہاں پہ نیٹ ورک کے ضرورت ہے وہاں پہ الیکٹری سٹی کے ضرورت ہے سرکار اس طرح بھی توجہ ہم بورڈر کے چوکی دری کریں گے دیش کے لئے مر مٹیں گے کانگریس کے طرح اپنے دیش کو نلام ہونے نہیں دیں گے